سال سنگا جی ایک موقع تے اسیں تھاڑتے جا رہے ہیں بابے کھیڑ وڑتا گیا سے انیس سو پنتالی دی گل جس وقت بابیاں دے تھاڑتے باہر پہنچے ایک سکھ بہت اچھی اچھی رو رہے ہیں بیرا کا پتا جی کھڑے ہو گئے ایک چیز انہوں کے اگر سکھا تم بہت زیادہ ویراک کر رہے ہیں ہو سکتے کہنے کوئی کشت ہے جے تو سانوں دسیں اے ہو سکتے کہ اسی تیری کچھ مدد کر سکے وہ دیکھ کے ہو رون لگیا ہاتھ جوڑ کے وہ اپنی کٹنا سناندہ اس ویلے جڑی داس بھی سن رہے ہیں کہنے لگا جی میرا نام بلوان سنگھا ہے میں صوبے دار ساڑی پلٹن اٹلی چھ سی لڑائی دے وچ حصہ لہرے سی حکم ہویا پیٹرول تے جانتا پیٹرول لیڈر میں نو بنایا گیا دشمندیاں لائنز دے پچھوں جا کے آ آ خبر لے کے ہنئے اے سانوں آ گیا ملی حکم ملیا اور پیٹرول ترپیہ رہا تھا کہنے دے جی ساڑھا پیٹرول جو دوں دشمندی لائن دے پچھے پہنچے ہیں بوش ہو گیا جس وقت دشمندی گولہ باری ساڑھے تے چلی ہے میرے ساتھی مارے کہنے لگا میں تے ایک ساتھی ہوتھو پچھے ہیں اور اہنا دور پچھے کے آگے ہیں انہوں نے لائنز دے پچھے کہ سانوں کچھ پتہ نہیں کرتے اوہ پہاڑی علاقہ سی اوہ اس دیکھ گھار دے پچھے لوگ گئے جائے دو دن ہو گئے سانوں اوہ اس گھار چھپیاں ہوئے ہیں جس وقت ساڑھا ایمرجنسی راشن بھی ختم ہو گیا پانی بھی وارٹر بوٹل بھی ختم ہو گئی پھر اسی پیاسے تھے پکھے مرنے لگے اوہ اس بیلے اوہ سو بیدہ بلوان سنگھ دا سرے آئے کہن لگا جی میں بابا ننسنگ صاحب دے درشن کی تیسی میں نو پتہ نہیں کی خیال آیا میں اپنے بوٹ لائے آئے اور اٹھ کے کھڑا ہو گئے ہاتھ جوڑ کے میں اس بیلے بابا ننسنگ صاحب دے چند کرنا چاہ داست کیتی ہے کہ گریب نو آج تہانو گروہ نانک سروب کہندے ہن گریب نو آج اسی موتیں موچ پسے ہوئے ہیں گریب نو آج باڑھو سان نون بچاؤ ادھان دی کہندہ میں نے مرتا چھ روکے ارداس کیتی ہے اور اوہ ساتھی بھی بھوٹ لائے میرے نالی ہاتھ جوڑی کھڑا ہے کہن لگا کوئی ڈیڑھ کنٹا بیٹیا ہے باروں ایک عورت دی آواز آئی انہیں انگریزی چکے کہ تسی دو جنہیں اندر وہ کھے اور پیاسے ہوں میں تاڑے واسطے کھانا لے کے آئی ہیں اور جال لے کے آئی ہیں تسی دونوں بار آج کہندے جس وقت اوہ سا آواز دی جنہیں اوہ دے چھ سچائی اور درد دیکھی ایک دم اسی دونوں اٹھے بار آج دیکھیا ایک بیرد عورت ہے انگریز عورت عیسائی عورت وہ کھڑی ہے اور اوہ دے ہاتھ چے ایک ہاتھ چے وڈڈا ٹیفن کیریئر ہے تے ایک ہاتھ دے وچے جا لے تے اوہ سوہے لے کہیں لگی تسی بہت پکھے ہوں انگریزی چکے ہوں تسی بہت پیاسے ہوں پہلے تسی بے جاؤ میں تانوں جاگ دنی ہے پھر پرشادہ چکا نہیں اوہ سوہے بات آٹے نہ کارکا کہندہ جی اسی سی وی بہت پکھے بے گئے اوہ سوہے لے اسی اوہ دا اوہ انگریزی کھانا سی گا اوہ اسی دونہ نے بہت راج کے کھادہ پریا پیاسی چل پیتا پھر پچھیا کہ اے ماتا اے دس اے توں ساڑھا تین پتا کدر لگ پھر جو اس نے دسیا اے بلوان سنگھ سوہے دا دس رہے کہن لگا کہ اے ٹائم دسیا اگزیک جس ٹائم تینہ نے اس نے ارداس کی تھی کہن دی میں سکتی پیسی اپنے کار آہ سب تو نیڑے دا پینڈ میرا پینڈ ہے اس ویلے میرے حضرت عیسانے لارڈ کرائیس نے پھر درشن دھتے میں نو کہن لگی میں چالیس ساتھ لارڈ کرائیس تھی تپس سے پوجا کر دی میں نو پہلی واری فیرونہ دے درشن ہوئے پرکاش ہویا کہن لگی میں گد گد ہوگی حیران ہو رہی ہیں اس اپنے دے وچے کہ آج میں نو کی دے درشن ہو رہے پھر کہن لگی اینی دے نو ایک دم انہ دا سروب بدلیا ہے تے ایک بابا جی دے تاورتے انہ دے درشن ہو او سکھ مہاتمہ ہن سفید انہ دے بستر ہن انہ پورا انکشہ دسیا پھر کہن لگی او لارڈ کرائیس تھی وچے بدل گئے تا کہن لگی کہ ساڑے لارڈ کرائیس کہہ رہے ہیں حضرت عیسہ کہ ساڑے دو پاگت ایس ویلے پوکھے دے پیاسے تیرے کون نیڑے گار ہے او دے چھپے ہوئے جو کچھ تیرے کارچ ہے سب کچھ لے جا پرشادہ جل لے جا انہوں جا کے پہلے پرشادہ چکاتے پھر انہوں اپنے کر لے کر لے آکے کل رات انہوں انہوں دی لائنس تک پچا کے آئیں اوٹھے تک چھڑکیں کہن دے جی میں تو رونا ہی شروع کرتا کہ ہے بابا نانسنگ صاحب تیرا کھیڑ کہن لگے میں نہ رویا اس ویلے کہ ہے گریب نواز مادش کنجے تا چڑان والے بابا نانسنگ صاحب اس ویلے کہن دے او دے نال تو رہے ہیں او دے کارچ آئے ہیں او اس نے جننے پیار ستکار نا سانو رکھے ہے کارچ ساڑی سیوہ کیتی ہے اگلی رات سانو پھر لے کے ساڑیاں لائنس تک گئی ہے رات اسی کیا کہ ماتا تانو ڈاڑنی لگ دا کہن لگی جس دے نال میرا حضرت عیسیٰ لارڈ کرائیسٹ ہوئے جس دے نال تو ہاڑے بابا جی ہون انو ماتو کر در ڈاڑا راسا چلی ہے جس وقت لائنس تک پہنچی ہے چھاڑکے انو آگیاں لے کے واپس آئی ہیں او تھی جیڑے خورت جنے سی جدوں کوٹ انہ نے او دسیا پتہ لگیا کہ ساڑے سوویدار ہے انہ نے اس آرڈنس دکھیا کہ اے چھاڑکے جا رہی ہے اور گل پھیل گئی ایک پنجاب دا افسر انڈرسیکٹی ایسے کارچ ایک دیوان اٹینڈ کرنا ہے جس وقت اے ساکھیے کٹنا اے داس داسریا سے اوٹھ کے کھڑا ہوگے کہن لگا کہ جی سوویدار بلوان سنگھ ساڑی پلتن دا سے کہن لگا ساڑی پلتن سی اور میں اس میں لے ریکارڈ آفس دے سروس کردہ سا پھر کہن لگا اوٹھوں ڈیویجنل لیزون لیٹر آیا ہے ایس کٹنا دے بات اور اس دے وچے واقعہ دسیا گیا کہ کس طرح انگلیش فیری ایک انگلیش پری نے کہن دا دو ساڑے جوانوں نے کس طرح آکے موتش کنجے چھڑایا اپنے کالو جا کے رکھیا اور پھر ساڑیاں لائنس دے چھڑ کے گئی کہن دا سارا انسیڈنٹ آیا ڈیویجنل لیزون لیٹر دے ساڑ سنگہ جی اور رو رہے ہیں صبح دار بڑوان سنگ اور رو رہا ہے پیتا جی نے بڑا پیار کیتا انہوں اور پھر وہ کہن لگا کہ جیڈا اور نرنکار بڑا پرکاشت تھے سی ایک واری درشن کیتے ہیں ان میں رو رہے ہیں کہ وہ تاں پانا بڑھتا گئے ہن کھیڑ کھیڑ گئے ہن ایک واری درشن کیتے ہیں کہ اسی اونا دے درشن آدھا بھی فیدہ نہیں اٹھا رہے بابی جتی ستی تپسوینی او رام نام دیتا جرنی بابی جتی ستی تپسوینی او رام نام دیتا جرنی او پوٹ پوکتی تی ورت مان ہر سمیچ حاضر ناظر نی بابی جتا حاضر ناظر نی او مکڑا کھ دو چپاں دینی بابی جتا حاضر ناظر نی او مکڑا کھ دو چپاں دینی پوٹ پاں دینی پر ناظر چی نا دی او جلی او ناظر او نانو مو دینی تن تن بابا نند سنگ جی تن تیری وڈی آئی سنگت گاؤن دی دیو تی گاؤن دی گاؤن دی کل کھ دای کل کھ دای تزیل что ... پوٹ پوٹ پوپنی دیو پوٹ